امریکی احتیداروں کا کہنا ہے کہ اسلامیک سٹیٹ کا منصوبہ ساز جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کابل ائرپورٹ میں دوہزار ایکیس کی تباہ کن بمباری کی منصوبہ بندی کی تھی افغانستان کے تالیبان حکومت کے ہاتھوں مارا گیا مختلف میڈیا اطلاعات کی بموجیب امریکہ نے سمجھتبہ شخص کی شناف تہشد کرپ گروپ کے افغان شاکھ آئی ایس کے خائد کی حیث سے کی ہے لیکن اس نے اس کا نام نہیں بتایا امریکہ نے یہ بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ کیسے مارا گیا امریکہ کو اندیشہ ہے کہ اگر تفصیل بتا دی گئی تو خطہ میں انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنی کی امریکہ کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے یہ شخص 26 اگرس 2021 کی ہلاکت خیز حملے کا منصوبہ ساز رہ چکا ہے جس میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری ماری کے تھے خومی سلامتی کانسل کی جان کربی نے کہا کہ جاریت سال یہ اسلامیک سٹیٹ کا بڑا نقصان تھا امریکہ نے تالیبان کی اس آپریشن میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی تالیبان حکومت نے امریکہ کو اس کے مارے جانے کی طلاح دی تھی امریکی انٹیلیجنس نے اپنے بلبوتے پر اس شخص کی موت کی توصیح کی ہے اگرس 2021 میں افغانستان میں امریکہ کی طویل جنگ کا خاتمہ ہو گیا